اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آج سنا حشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو ہم اسے کسی کے بھی شاید علم میں نہیں ہے اور اگر کسی حد تک ہے بھی تو ہم اس پر بات کرنا تو در کے ناس شاید سوچنے ابھی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہم اس مسئلے سے دو چار ہی نہیں ہے اب اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ میں کیا باتیں کر رہی ہوں یہ مسئلہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ گرمی کی حدت ہو چکی ہے جو فضاء ہے اس میں حدت بڑھتی جا رہی ہے ہم یہ بھی جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں یہاں تک اثر انداز ہو رہی ہیں کہ پل بھر میں گرمی ہوتی ہے اور پل بھر میں جو ہے موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور برسات برسنا شروع ہو جاتی ہے لیکن کس حد تک انسانوں کا عمل دخل ہے اس تغیر کو پیدا کرنے میں یعنی میں اور آپ کہاں کہاں کانٹریبیوٹر ہیں ہم مسئلے پر بات ضرور کرتے ہیں ہمیں پتہ ضرور ہے کسی حد تک شاید کہ موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں بڑے بڑے سیمنارز کیے جاتے ہیں سمجھ کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ بات اٹھائی جاتی ہے ابھی میں اگر یورپین کانٹریز کی بات کروں وہاں پر تو بقاعدہ جو ہیں وہ ایک سے دوسرے ملک میں جا کر اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی سطا پر بات کریں تو موسمیاتی تبدیلیوں کا دپارٹمنٹ کے حوالے سے منسٹر موجود ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ بھی ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں یہ ہم میں سے بہت سائلوں کو نہیں پتا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے میں چاری تھی پہلے میں آپ کو اس کی پورا تھوڑا سینائریو سمجھاؤں اس کے بعد میں آپ کو یہ واکس دکھاتی کراچی میں پشلے دنوں تقریبا میرا خیال ہے بیس سپچمبر کو ایک واک کا احتمام کیا گیا اور یہ کلائمٹ چینج کے نام سے تھی اور یہ صرف کراچی میں نہیں تھی اکراس پاکستان تھی میں نے بہت سارے ایسے ایریاز میں بھی اس کلائمٹ چینج کے حوالے سے واکس دیکھی ہیں جہاں پر میں خود تصور نہیں کر رہی تھی سن کے بہت ہی نواہی علاقوں کے اندر پنجاب میں بھی اس واک کا احتمام کیا گیا دنیا تبدیل ہو رہی ہے پھٹ رہے ہیں سطح سمندر جو ہے وہ کہاں کہیں بلند ہو رہی ہے کہیں کم ہو رہی ہے اس سے خدشات یہ ہیں کہ جو پاکستان کے سطح پر اگر ہم صرف بات کریں تو یہاں پر جنگلات کی کٹائی کے باعث بہت زیادہ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدانی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے ہم ان تمام تر ایریاز کو جو کہ ہمارے سیفیسٹ ایریاز کہلاتے ہیں مانگرووز کا جتنا بھی کوسٹل ایریاز کے ساتھ ہمارے مانگرووز تھے ہم نے وہ ختم کر دیئے ہیں تقریب بن اور جہاں کہیں بچے ہیں جو کہ پلوچستان کی پٹی پر ہیں کچھ سائلی پٹی پر موجود ہیں وہ سر تک تو شاید وہ موجود ہیں لیکن سندھ کی پٹی کے ساتھ ہم نے مانگرووز کا پورا ایک سسٹم تھا جو کہ بہترین سسٹم تھا سہلابوں کو روکنے کا کام آتا ہے ہم نے اس کو تباہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے ایک بچی ہے نام ہے اس کا گریٹا ٹینبرگ آج کل یہ بہت زیادہ آپ کو آج شاید اگر آپ آج کل دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس کی سٹوریز آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف جگہوں پر یہ آمینارز اور سامٹس میں جا کر گفتگو بھی کرتی ہے آپ کے ساری چیزوں کو جانتے سمجھتے بوچھتے ہوئے بھی اپنے مستقبل کو تاریخ کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے میرے خواب چھین رہے ہیں اور سائنس اس بات پر بلکل پوری طرح سے متفق ہے کہ جتنی تیزی سے ہم ترقی کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہم اپنے اس پلانٹ اردھ کو پوری طرح سے دھچکا پہنچا رہے ہیں اوزون کی اس لیئر کی بارے میں شاید گفتگو کی حد تک وہ جیسے کہہ رہی ہے گریٹا کہ صرف ہم گفتگو کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ڈائلوگز ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو رہا ایکٹ ہم کس طرح کر رہے ہیں بیہیو ہم کیسے کر رہے ہیں اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے اس حد تک بھی آج میری بات ہوئی تھی کچھ کانورسیشن میں کہ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میں مزید ان چیزوں پر بات کروں میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں سویڈن میں اپنے جو میرے پپٹس ہیں ان کے ساتھ کھیلنا پپی کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کلائمٹ چینج کسی بھی طرح سے سکون نہیں دے رہا ہے پاکستان میں بھی کلائمٹ چینج اسی تیزی کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی سطح پر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک ہون لانک زلزلہ جو ہے وہ آیا اور میر پور ازاد کشمیر کی پوری جو سڑکیں ہیں جو وہاں پر بنی ہوئی پوری کالنیز ہیں وہ پوری طرح سے تباہ ہوئی ہیں لگ بھگ ابھی تک کہ جو فگرز آئے ہیں اس میں بتایا گیا کہ تقریبا سینٹس افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں اگر اور تھوڑا سکویز اپ کرنا شروع کریں اگر کراچی کی ہم بات کریں تو پچھلے پانچ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں تباہ خیز جسے آپ کہتے ہیں گرمی ایسی گرمی پڑھ رہی ہے کہ چالس سے نیچے آ ہی نہیں رہا تھا لیکن پھر اچانک یہ ہو رہا ہے پچھلے دو سے تین روز کے درمیان کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بجے کے درمیان اچانک آندھی آتی ہے اور پھر بارش کا سسٹم ہمیں دکھائی دیتا اور بارش ہو رہی ہے مصلاح دھار بارشیں ہو رہی ہیں یہ مزاق نہیں ہو رہا ہے یہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے ذرا سب سے پہلے کراچی کی صورتحال پر بات کیے لیتے ہیں چیف میٹرالوجسٹ ہے سردار سرفراس صاحب ان سے ذرا سب سے پہلے آگاہی لے لیتے ہیں کہ اس وقت موسمیاتی تبدیلیاں کس نوائیت کی ہیں اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں کہ یہ مونسون کی ہی بارشیں ہیں یا مختلف نوائیت کی بارشیں ہو رہی ہیں سردار سرفراس صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بغت دینے کے لیے جی بہت شکریہ جی سردار صاحب ظاہر ہے سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ کراچی میں یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوپہر بارہ بجے تک لگ بھگ ساڑھے بارہ تک ایک سسٹم ہوتا ہے جو پیک کی گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا دو سے تین روز میں کہ اچانک بادل آتے ہیں اور پھر ظاہر ہے برسنا شروع ہو جاتی ہے برسات کیا وجہ ہے کہ مونسون کا ابھی سپیل جاری ہے یا کچھ اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں وجوہات جی بلکل مونسون میں کوئی دس پندہ دن کی بریک آئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے مونسون کرنٹس کی ایکٹیویشن ہوئی ہے یہ جو سلسلہ ہے ابھی مونسون کی کرنٹس سن میں داخل ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے بارش ہو رہی ہے ایکچولی جو گرمی کا ذکر آپ نے کیا اس کی وجہ تو یہ تھی کہ جو سمندر میں پہلے لو پریشر ایریا پہ ڈپریشن اور اس کے بعد سائیکلون ہیکا سائیکلون بنا جو کہ گزشتہ رات اومان کے سائل سے جا ٹکرایا تو اس کی وجہ سے وہ تھا سمندر میں تو اس کی وجہ سے گرمی پڑ رہی تھی کیونکہ اس نے سی بریز ہماری بلکل بلاک کی ہوئی تھی اور لینڈ سے ونڈز آ رہی تھی ہمارے پاس تو اس کی وجہ سے گرمی بہت پڑ رہی تھی اور حبس بہت زیادہ تھا تو یہ جو دو دن سے ویدر ہو رہا ہے دن میں گرمی پڑتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ سی بریز بلاک ہوئی ہوئی ہے اور ایکسیسیو ہیٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر مویسچر اویلیبل ہے تو ہیٹنگ پلس مویسچر اور یہ کنویکٹیو انرجی اکملیٹ ہوتی ہے تو اس طرح کا ویدر ہوتا ہے شام میں جی بالکل ٹھیک ہے صدر صاحب اب اس میں ظاہر ہے کچھ اور بھی ڈیٹیلنگ میں میں بات کرنا چاہتی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو ایکسپورٹس ہیں کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ غیر متوقع بارشیں کہلائی جا سکتی ہیں شاید اس کی ایک وجہ ظاہر ہے انوارمنٹل سے ہم بات ضرور کریں گے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انوارمنٹل چینجز کی وجہ سے بھی ہمیں کراس جسے کہتے ہیں کراس ویدر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی دیکھیں ویسے کسی ایک سنگل ایون کو کلائمٹ چینج یا انوارمنٹل چینجز سے اٹریبوت کرنا ذرا صحیح نہیں لگتا مجھے لازم کے لی جب تک کہ اس کو جی جی لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ ویدر پیٹرن اب ان کا وہ سیٹ پیٹرن ایک ہوا کرتا تھا وہ چینج ہو گیا ہے اور وہ چینج ظاہر بات ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے چینج ہو گیا ہے وہ پیٹرن اور منسون کی بارشیں عموماً پیس ستمبر تک وہ سلسلہ رہتا ہے ایک کلائمٹک علی لیکن یہ کہ جنرلی پندرہ ستمبر کے بعد کوئی اتنی خاطرخواہ بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی ستمبر کے مہینے کی یہ تھی یہ ایک پیٹرن یہ ہوتا تھا لیکن اس دفعہ تورڈز دی اینڈ آف ستمبر زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ نارس پاکستان میں تو یہ سلسلہ لگ جائے کہ دو سے تین اکتوبر تک چلا جائے گا سردار صاحب ایک چیز تو بڑی واضح ہے شاید اگر ہم ارث کوئیک کے حوالے سے بات کریں جو گزشتہ روز ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ میرپور ازاد کشمیر کے اریا میں آیا بھی اور اسے بھی پہلے پاکستان فیس کر چکا ہے زلزلے کی پیش گویاں تو نہیں کی جا سکتی لیکن کیا چینجز ہوتے ہیں زمین میں زیر زمین جس کی وجہ سے اس طرح کے محرکات سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں میرے لیے یہ کہنا ذرا وہ ہے مشکل ہے کہ زلزلے کو میں کلائمٹ چینج سے ریلیٹ کروں لیکن کچھ سٹڈیز ہیں ایسی کہ جو کہتے ہیں کہ جیسے گلیشیرز کا پگلنا اور پھر زمین ان کے نیچے سے کچھ چینجز آتی ہیں زمین مطلب یہ کہ بیرن لینڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے چینجز آتی ہیں لیکن یہ میری فیلڈ نہیں ہے ایکچولی ایرسکوک سیدار صاحب ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں فورسی کیا کر رہے ہیں یا فورکاسٹ کیا ہے ہمارے پاس اگلے دو سے چار روز کی ویکنڈ تکہ اگر میں آپ سے پوچھوں جی بالکل ویڈر ایڈوائیڈری آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزریوں کل ایشو کی تھی ہم نے تو اس میں یہی تھا کہ یہ تیس تاریخ تک یعنی منڈے تک یہ ایک سلسلہ ہے جو پورا سپیل ہے اس میں بشمول سندر اوپر نارک پاکستان میں بھی بارشیں ہوں گی یعنی پاکستان کے آپ سمجھ لیں کہ کچھ ساٹھ ستر سیسا دیریا میں یہ بارشیں دوبارہ ہوں گی منسون کی اچھا تو کراچی کے لیے بھی اگلے دو سے تین دن میں ایک اور دو تین اچھے سپیل ہوں گے بارش کے اچھی تیز بارش ہوگی جی ٹھیک ہے سردار سر فراسہ بہت بہت شکریہ چیف میٹرالوجسٹ ڈریکٹر مہک بے موسمیات ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیر تک جو ہے یہ سپیل رہ سکتا ہے لیکن ظاہرہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف کراچی کی سطح پر نہیں آجم پوری دنیا کی جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کو بحث زیر بحث لانا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم میں سے شاید کسی کو بھی مسئلہ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے اور ہم اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہم ٹیکنالوجی پر بات بہت زیادہ کرتے ہیں ہم اس چیز پر ضرور بات کرتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کیا ہو رہی ہے لیکن اس دنیا کو جو کہ ہمارا پلانٹ ہے جہاں ہم رہتے ہیں جو ہمارا سیارہ ہے ہم نے اس کو کس حد تک غیر محفوظ بنا دیا اپنے مستقبل کے لیے یہ شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کوشش کرتے ہیں کہ آفیہ السلام جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں بہت سارے کاؤزز پہ اگر انوارمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو بہت ہی پیش پیش رہتی ہیں ان سے بات کریں مہرے ماہولیات پروفیسر زفر اکباد شم سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کیے کہ ذرا ان سے بھی بات کریں کہ اس وقت یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے جس پر شاید ابھی تک بات اس نویت سے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے تو کیا اس کے لیے کیا اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمیں فورسی کرنی پڑیں گی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے موسیقی 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 ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہم اور آپ کتنے تیار ہیں بحثیت قوم بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو زلزلہ آیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے وہ ہم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تباہی کے مناظر تھے اور ابھی بھی ہیں مجھے بتایا گیا ہے محمد طیب ڈیویجنل کمیشنر ہے مظفر آباد سے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں طیب صاحب سے ذرا آگاہی لے لیتے ہیں کہ ابھی تک جو ریسکیو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کام کتنا کمپلیٹ ہوا ہے گوکی آج ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید بادوست صاحب نے بھی علاقے کا پوری طرح دورہ کیا ہے اور حتیل امکان انہوں نے اس طرح کے آرڈرز بھی دیئے کہ فوری طور پر ریسکیو کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا اور لوگوں کو ریہابلیٹیٹ بھی کیا جائے سو طیب صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ باقت دینے کے لیے جی شکریہ طیب صاحب اس وقت جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کل سے جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آرینگ تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ تباہی بہت زیادہ تھی اور یہ میرپور کے تمام ایریا کے اندر اب ریسکیو کا عمل کسی تک مکمل ہوا ہے وہاں پر دیکھیں ریسکیو کا تو عمل مکمل ہو چکا ہے یعنی جو سرچن ریسکیو اور لوگوں کو ویکویٹ کر کے انہیں تبنیم داد پہنچانا انہیں ہسپیٹل سکھ لے جانا اور جو کریٹیکل کیسز تھے انہیں بڑے ہسپیٹل سے پھر اسلام آباد اور پنڈی کی طرف اور جو دیگر سپیشلائز دارے ہیں ان تک پہنچانا وہ سارا عمل مکمل ہو چکا اور دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ زخمی تھی تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب جس میں سے اب کوئی ڈیٹ سو کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ زیر علاج ہیں مختلف ہسپیٹلز بھی باقی لوگ جو ہے وہ ان کی تپیمداد اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کر کے تو انہیں رسچارج کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب جو اب مرحلہ جی جی پلیز تیب سب کیری آن جی جو اب مرحلہ ہے وہ ہے ڈیمیج اسیسمنٹ کا اور ریہیبلیٹیشن کا اس میں سب سے بڑا جو تھا وہ جو مین روڈ جو اپر جلن کنال کے بائن کنارے پہ جو ڈیمیج ہوئی اس کی ریسٹوریشن کا کام جو ہے وہ آج کافی حد تک اس میں پروگرس ہوئی ہے ایشرف ہوئی ہے اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ وہ روڈ جو ہے وطفو ہو جائے گی لیکن اس کی مستقل نہر کی کنال کے جو پشتے ہیں وہ پرامت کا کام وہ ایرگیشن دیپارٹمنٹ نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے ایرگیشن حکومت پنجاب جو نہر کے ذمہ دار ہیں اس کی مینٹیننس کی اور آپریشن کے انہوں نے وزٹ کر کے اپنا کام برون کی ٹیم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور روڈ کی ریابیلیزیشن جو ہے وہ آرمی انجنیرز جو ہے وہ بڑی تیزی سے کر رہی ہیں تیم صاحب یہ سوال ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان تمام تر لوگوں کے لیے جو کہ اس علاقے سے واقف نہیں ہیں جو رابطہ سڑکے ہیں جو پل ہیں جو جگہ جانے کی ہے کیا اس میں کسی حد تک کام کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ بہت ساری جو گاڑیاں تھی وہ زمین شک ہوئی اور اس میں جاگ گری تو ابھی بہاں پر یہ والا کام کیا شروع ہو پایا ہے یا ابھی اس میں بہت وقت لگے گا جی میں ارز کرتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تمام تر گاڑیاں تمام تر جو پروپٹی یا موٹر بائک یا وہ اس جگہ پہ ان روڈز پہ ان گڑوں میں ان دراروں میں نہیں رہی نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس سڑک سڑک کو جیسے میں نے حض کیا کہ اس کافی حد تک ریابیلیٹیشن ہو گئی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی علاقہ کسی بھی اعتباس سے کٹ آف نہیں ہوا دیگر لنگ روڈز کے ذریعے اور مختلف طرح سے یہ میدانی علاقہ ہے اس طرح سے پہاڑی علاقہ نہیں اور محدود ایریا ہے جس میں یہ پرابلم ہوئی اس ذلے کا اور بلکہ میرپور جو سب جو اس کا بھی ایک ایریا تھا یوں کہہ لیجے کہ ایک پولیس ٹیشن کی حدود میں حدود کے اندر جتنا علاقہ تھا ٹھیک ہے اس کا مقصد ہے جو ہمارا ریسکیو کا کام تھا اور باقی ساری چیزیں تھیں اس کو ہم نے آن ٹائم کمپلیٹ بھی کیا ہے اور ابھی تک جو ریہابلیٹیشن ہے میرا خیال ہے اب آپ اس فیز کی طرف آگئے ہیں یہ فیز تھوڑا سوڑا 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 ہوگا اس میں جو مکانات ڈیمیج ہیں جو نقصانات ہو چکے ان کی کمپنسیشن ہے اور اس کے بعد جو جو انفرسٹرکچر ہے اس کی ریسٹوریشن ریکنسٹرکشن ہے اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن یوں کہہ لیجئے زندگی جو ہے مہمول کیا باتا دیجئے کہ اس وقت موسم ہے وہاں پر کیونکہ متوقع طور پر بارشوں کا سپیل بتایا جا رہا ہے کیا بارش ہو رہی ہیں کل سے ہلکی بارش آج سبو ہوئی اور سردی کیونکہ جب آپ پریابلیٹیشن فیز میں آئیں گے آپ کو دیفرنٹ اور چیزوں سامنا کرنا پڑے گا موسم موتدل ہے اور دن میں تو اچھا موسم رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد طیب دیویجنر کمیشن مظفر آباد ہم سے بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ مہرپور کا میدانی علاقہ جو کہ کل زیادہ افیکٹڈ رہا ہے وہاں پر اب کسی حد تک چیزوں کو ہم نے معمول پر لے آئے ہیں لیکن ظاہر ہے رہابلیٹیشن ورک جو ہوتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو جن کے مکانات تباہ ہوئے ہیں ظاہر ہے جن کی گاڑیاں یا دیگر اور املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کو فوری طور پر تو چیزیں نہیں مل سکتی ہیں اس میں ایک ٹائم لگتا ہے ایک سرٹن ٹائم پیریٹ دیا جاتا ہے اس کے دوران ہی وہ رہابلیٹیشن کا کام شروع ہوتا ہے لیکن ابھی تک اطلاعات کے مطابق کہ وہاں پر جو رابطہ تھا وہ کم اس کم ہے لنک روڈز کے ذریعے طیب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر لوگوں کو رہابلیٹیٹ کیا گیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کام میں تاطل ہے بلکہ ہم نے کام بڑی تیزی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے سو اگین ہم اسی مدے پہ آ جائیں گے آج جو یہ بات کرنے کا یہاں مقصد تھا یا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو آہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو زلزلوں کی صورت میں جو کہ آ رہی ہیں اور پاکستان میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اور ہمارے سامنے آ گیا ریسنٹلی لیکن اس سے پہلے اگر آپ اور دنیا کا تھوڑا آج میں جائزہ دیکھ رہی تھی مختلف ممالک کے میں نے بہت زیادہ جو کلامیٹ چینج کے جتنے بھی شاید چیزیں تھیں اس کو میں نے آج کافی چھانا ہے تو جہاں جہاں پہ زلزلے آتے ہیں وہاں پر ان کا میکانیزم انہوں نے اپنی زندگیوں کو مکمل جیسے کہتے ہیں نئے فارمیٹ پر آ گئے ہیں ان کے جو مکانات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں ان کے آس پاس جو انہوں نے املاک بنائی ہے وہ بھی انہوں نے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے کہ اگر ارسکویکس آتے ہیں تو ان کو کس طرح بیہیو کرنا ہوگا ان کی چیزیں کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں دنیا میں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلاشیرز تیزی سے پگل رہے ہیں اس کے پگلنے سے کیا انسانوں کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتش فشاؤں کا پھٹنا بھی ایک alarming situation ہے ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی sorry آفیا سلام فریلانس جنرلسٹ فور انوارمنٹ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آفیا اسلام علیکم بہت دور شکریہ بغت دینے کے لئے آفیا بہت ہی سمپل سوال ہے شاید لیکن آج میں نے کہا کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ اس کو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ جان بوجھ کر یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا ہمیں ابھی تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے یہ جو زلزلے آتے ہیں ظاہرے آپ اس کے اوپر اتنا کام کر رہی ہیں میرے جانا چاہرے اس کی بنیادی نویت کیا ہوتی ہے دیکھیں زلزلے تو ایک ٹیکٹونک عمل ہے کہ یہ دنیا کر رہی ارز کے اوپر کچھ جو پلیٹس ہیں وہ آپس میں تکراتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی رگڑ کی وجہ سے جو ارتعاش ہوتا ہے اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو سٹیبل ہو چکی ہیں ہمارے ملک کے کئی علاقے ایسے ہیں جو کہ سٹیبل نہیں ہیں اور وہاں پہ آ بھی چکے ہیں اور مزید آنے کا بھی خطرہ ہے دنیا کے کئی ایسے علاقے ہیں وہ بڑی اچھی طرح میکٹ آؤٹ ہیں جو اس کے ماہر ہیں ماہر ارزیات ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ زلزلوں کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس حساب سے ان علاقوں کی زوننگ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ زیادہ آبادی نہ ہو یا اگر وہاں پہ گھر بنیں تو کس قسم کے بنیں آپ کو پتا ہے جاپان میں تو تقریباً مستقل روزانہ کی بنیاد ہلکے اور زیادہ تیز آتے رہتے ہیں جھٹکے تو یہ چیز تو ایک قدرتی عمل ہے قرآن اردھ کے اس میں ساخت کا بلکل ٹھیک ہے آفیا ایک اور چیز ظاہر ہے آج جب ہم اس پر بات کر ہی رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک قدم اور بڑھ کر آگے بات کرنی پڑے گی جب ہم انوارمنٹل چینجز کی بات کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں واکس ہو رہی ہیں سامٹس کے جا رہے ہیں سامٹس کے جا رہے ہیں اس میں بات بھی کی جاتی ہے کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ہم بہت تیزی سے ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں جی بالکل دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں جو متاثر شدہ ممالک ہیں ان کی ایک ہر سال لسٹ بنتی ہے اسیس ہوتی ہے اور اپ ڈیٹ ہوتی ہے قوام متحدہ کی جو کلائمٹ چینج کانفرنس ہوتی ہے اس سے پہلے اس کو وہ شائع کیا جاتا ہے پچھلے دس بارہ سال سے پاکستان دنیا کے دو سو کے قریب ممالک ہیں ان میں سے ٹاپ ٹین میں ہیں خطرات سے جو دو چار ممالک ہیں ہم اس لسٹ میں اس سے باہر نیسے آ ہی نہیں پا رہے کیونکہ ہمیں ایک نہیں کئی نوائیت کے خطرات کا سامنا ہے ہمیں سمندری سطح کی بلند ہونے کی وجہ سے بھی خطرہ ہے ہمیں جو ہمارے موسم ہیں ان کی تبدیلی جس طرح ہمارے ہاں جو مونسون آتا ہے اس کے پیٹن میں تبدیلی بھی ہمارے لیے خطرہ ہے کیونکہ ہم ہماری جزارات ہے اس کا داروں مدار اس کے اوپر ہوتا ہے اور ہماری کھڑی ستنے دباہ ہو جاتی ہیں جب اس کا پیٹن چینج ہوتا ہے پھر ہمارا جو ہم شمالی علاقہ ہے اس کو دنیا کا تھرڈ پول کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے شمالی اور جنوبی خطب کے علاوہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کتی علاقے میں گلیشئرز ہیں وہ یہ ہیں ہندو کوش شمالیہ ترہ کرم کا علاقہ ہے جو کہ چین پاکستان افغانستان نپال بھارت بھوٹان سکم ان تمام ممالک پر سے گزرتا ہے یہ وہ تھرڈ پول جو ہمارے ہاں ایک فریش ووٹر کا سب سے بڑا زفیرہ ہے یہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے یہ پگھلنا شروع ہو رہے ہیں جس سے دو طرح کے خطرات ہیں ایک تو اس پگھلنے کی وجہ سے سہلاب آتے ہیں ہم چترال میں اور گلٹت کے علاقے میں پچھلے تین سال سے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو گلوف پاہ جاتا ہے گلیشئر لیک آوٹ برس فلڈ ہم اس کی وجہ سے جانی مال نقصان بھی ہوتا ہے مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایک یہ خطرہ ہے دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے تو یہ جو سافتوانی کا زخیرہ ہے یہ اتنی تیزی سے میٹے آئے گا ہمارے ملک میں کہ سہلاب آئیں گے لیکن سہلاب کے بعد جب وہ پانی بہ جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس تازہ پانی کا زخیرہ نہیں رہے گا تو پھر اس سے خوشک سالی آئے گی تو یہ بہت ہی ایک بھیانک قسم کا سیناریو ہے لوگ شاید اس لیے اس سے اتنا زیادہ اس کو توجہ نہیں دیتے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت دور ہے لیکن جو ماہرین ہیں جو اس سے نظر رکھے ہوئے ہیں سو سال میں جتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے اس سے کہیں زیادہ تبدیلی پچھلے دس سال میں آئی ہے پچھلے چار برس جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ کے گرم ترین سال رہے ہیں آپسلوٹی رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ موسمیاتی تغیر ایک حقیقت ہے اور اس سے ہمیں آگاہ بھی ہونا چاہیے اور یہ جو آپ نے دنیا بھر میں مارچ دیکھا ہے جس میں پاکستان کے بھی 33 شہروں نے حصہ لیا جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان میں اس طرح سے کسی اور اس قسم کے موضوع کے اوپر ایسی یقیسی آج تک پہلے نہیں دیکھ رہے میں آئی یہ خوشائن بھی چیز ہے ٹھیک آفیہ آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا پروفیسر زفر اقبال شمس صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوئن کر لیا ہے امپورٹن شخصیت ہے اور ظاہر ہے اگر ہم بات کریں انواز سے تو انسٹیٹیوٹ آف انوارمنٹ سٹاریز میں اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں کراچی نیورسٹی میں سلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے زفر صاحب ظاہر ہے آج ہم یہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کسی حد تک کہ موسمیاتی تبدیلیاں اس پلانٹ کو اس سیارے کو جسے ارت کہتے ہیں اس کو تباہ کر رہی ہیں تو اس میں بحیثتیں انسان میرا اور باقی لوگوں کا کانٹریبیوشن کتنا ہے اور ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں دیکھیں یہ سورسز کا استعمال ہے جو ہم بے دریقے سے کر رہے ہیں اور پر پلاننگ سے نہیں کر رہے ہیں مثلا بہت زیادہ گیسز نیچرل گیس ہیں نیچرل پروڈکس ہوتے ہیں اس کو اسی طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں سارے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مطلب یہاں پر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار دنیا میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے میٹھین گیس کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے نیچرل کے اوکسائیڈ ہیں اس کے مقدار بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے تیمپریچر دنیا کا بڑھنا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گلوڈال وارمیں یہ دنیا میں تیمپریچر کا بڑھنا اور اس تیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری پروڈم ساری ہیں موسم میں میجر تبدیلی پہنگنی پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کراچی شاہر کے اندر دیکھ لیجے کہ یہ اس وقت جو باریش ہوئی ہے نوربل پہ کھٹ کر باریش ہوئی ہے عام طور پر اپٹوبر کے مہینے میں اور سپٹمبر کے مہینے میں باریشیں نہیں ہوتی یہاں پہ تو اس طرح کی تبدیلی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بہت ساری گیسز جو ہیں یہاں پر آپ بہت ساری جس کو گرین ہوت گیس کہتے ہیں جو ہی ٹراب کرتی ہیں جس کو اپنے اندر جس کرتی ہیں نیچولی یہ پوری دنیا کا ٹیمپریٹل سے بڑھتا ہے اس کو یہ بجا ہے گلوبل اسکیل پر لیکن اجر ہم شہروں کے اسکیل پر دیکھیں تو شہر کے اندر جو امارتے ہیں وہ پروفٹ پریے سے نہیں بنی بھی ہیں یہیٹ ٹراب کرتی ہیں ہیٹ سٹور کرتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی بڑھتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور اس میں گرینری کی گرینری جو ہے سبزہ کام ہو گیا ہے جو بلڈنگ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ دارک کلر کے ہوتے ہیں بلڈنگ کی ڈیزائن کا مسئلہ ہے اس کے اندر جو کلرز ہوتے ہیں لائٹر کلر ہونے چاہیے دارک اگر کلر کے ہوں گے تو ہیٹ کی ایبزorption زیادہ ہوگی نیچول کی بات ہے گرمی اس کی وجہ سے زیادہ بڑھے گی اب تو بر میں شاہد ہم اسے دوبارہ فیت کریں بہت شدید گرمی کو تردی چنو ہونے سے پہلے کچھ پیرے ضرور رہتا ہے جس میں گرمی کی شدت ہوگی اور یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اچھا لوکل اسکل کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ درخت کو زیادہ لگائیں گرین کور دیں شہروں کو بہت بڑی طرح درخت یہاں کٹے جاتے ہیں بے مقصد کٹے جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہر درخت ہر ٹری جو اس وقت شہر میں لگتا ہے وہ کون کرتا ہے شہر کو ٹھیک ہے زفرزب اس میں ایک کتا میں شامل کرنا چاہیتی پھر آفیا کی طرف بھی جاتی ہوں آفیا سے پہلے جواب لے لوں اس پر آفیا ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اگر ہم امریکہ کی بات کریں یا یورپین کانٹریز کی اسٹریلیا کی بات کر لیں وہاں پر بھی آپ کو حالات معلوم ہے کہ آئیروز ان کے جھنگلات میں آگ لگتی ہے یہ جو کلائمٹ چینج کی جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں سنجید کی ہے کیونکہ آج ہماری کچھ بات ہوئی ہے اس سیمینار کے حوالے سے جو کہ سمجھت تھا جس میں گریٹا موجود تھی اور انہوں نے جا کر وہاں پر بقاعدہ رو کر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کس طرح سے آپ دنیا کو تباہ کر رہے ہیں اور میرے لئے مستقبل خراب کر رہے ہیں تو سنجید کی دکھائی دیتی ہے آپ کو اس معاملے پر دیکھیں سنجید کی دکھائی دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے ان ممالک کی طرف سے اس سنجیدگی کا اظہار جب تک نہیں ہوگا جو کہ اس تمام چیز کے زیادہ ذمہ دار ہیں یہ سنجیدگی ہمیں کہیں بہت دور تک نہیں لے کے جائے گی سب کو پتا ہے امریکہ کا کتنا بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے یہ جو گلوگل وارمینگ اور امیشنز کی بات کی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے تو امریکہ تو اس چیز کو مانتا ہی تھی ہے امریکہ کا جو صدر ہے بہرحال فرحال ظاہر ہے جو صدر ابھی نہیں مانتا تو وہ اس قسم کے معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کرتا تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے دوسرے ممالک بھی ہیں برازل میں اس وقت جو آدمی آیا ہے جو اس ملک کو لیٹ کر رہا ہے وہ بھی کلائمر چینج کو بلکل نظرانداز کرتا ہے ہم نے اتنا بڑا کٹاسٹروفی ابھی دیکھا ہے وہاں کے جو امیزون کے جنگلات ہیں جنیاں کے تقریباً تیس فیصد آپ کے کاربن وہاں پہ وہ سٹور ہو جاتا تھا وہاں پہ اتنی بڑی آگ لگی ہے اور اس نے دنیا کی طرف سے مدد کی جو آفر ہے اس کو بھی چھکرا دیا تھا تو اس آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کے حکمران موجود ہیں جو کہ ابھی اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دے رہے تو عوام کی سطح پہ ماہرین کی سطح پہ تو پہرے سے ہے عوام میں بھی اب اس کی آگاہی بڑھ رہی ہے اب یہ گیٹا نے وہاں پہ میرا تو خیال ہے اپیل نہیں کی اس نے باقاعدہ لوگوں کو شیم کیا ہے ان لیڈران کو کہ آپ کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے اور آپ کو ہر صورت میں کچھ کرنا ہے اور اسی لیے اس کی آواز پہ جو دوسروں نے لبیک کہا پوری دنیا میں ملین لوگ نکلے ہیں جی بالکل تو یہ میرے خواہد میں ایک بہت زیادہ یہ اچھا سائن بھی ہے لیکن اسی پر آگے بات کریں کہ زفر شنس صاحب آپ بھی ہمیں سے ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے گا اور آفیہ السلام آپ بھی ہم ذرا ایک بریک لیتے ہیں اس بریک سے واپس آ کر یاد کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر آفیہ کہہ رہی ہے کہ ماہرین کی سطح پر اس بات کی آگاہی موجود ہے عوام میں بھی کسی حد تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو انوائمنٹ فرنڈلی ہونا پڑے گا ورنہ آپ کی نسلے تباہ ہو جائیں گی یہ کررہ جس پر آپ رہتے ہیں جس سیارے پر رہتے ہیں یہ قتم ہو جائے گا جسے کہتے ہیں جو میکانزم جو پلانرز ہیں ان کو کس طرح اس بارے میں پریچ کیا جا سکتا ہے یا اس کی ٹیچنگ کیسے ہوگی یا گلوبل وارمنگ جیسے اہم مسئلے کو دنیا کے سامنے اٹھانے کے لیے انیشیٹیف کہاں سے لیے جا سکتے ہیں رہتے ہیں آپ میں – بارے میں کاری چکتے ہیں ہم بریک پر سے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں تبدیلی ہے محسمیانتی تبدیلی اس سے آشنا ہونا کس حد تک ضروری ہو اور پھر اس کے لیے تدارک کرنا اس معاملے پر بہت اہم ہے شاید نکتہ پروفیسر زفر اقبال شرمز انٹیٹیوٹ آف انوارمنٹل سٹاریز ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر سر میں یہ جانا چاہیتی کہ یہ انیشیٹیف جو ابھی بات کرنگ تھی آفیا کہ ظاہر ہے دنیا میں لوگوں کو سامنا تو ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ ممالک ہیں چاہے پھر آپ اس میں یورپین ممالک کی جن کا بھی نام لینا چاہیں سب ہی موجود ہیں ان کی جانب سے کوئی حوصلہ افضل چیز سامنے نہیں آ رہی ہے تو کیا یہ ایک اور الارمنگ بات نہیں ہے ہمارے لیے دیکھیں اس لئے تھوڑی سے تھوڑا سے پیار کر دوں کہ یورپین کنٹریز اور امریکنز تو تھوڑا سے دوسری طرف چلے گئے ہیں جہاں پر وہ فیول کنزامشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پر فیول استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کاربن ڈائس سائٹ کی امیشن سوہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس وقت سے سب سے بڑا ایمیٹر ہے اس وقت گرین ہاؤس گیس کا وہ چائنا ہے چائنا اور انڈیا کا کانٹریبوشن بہت زیادہ ہے وہ تھوڑے سے دوسرے انرجی سائٹ پر چلے گئے لیکن ہمارے ہم میگر انٹرنیشنل ڈیٹا کو دیکھوں تو اس میں چائنا سب سے زیادہ ایمیٹر ہے سب سے بڑا اور پھر ہمارا کانٹریبوشن تو بہت کام ہے تقریباً ہاف پرسنٹ سے بھی نہیں ہے پوائنٹ پور پرسنٹ ہے اتنی زیادہ ہمارے کانٹریبوشن نہیں ہے ہمارے ہفیل اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ہم انڈسٹریلائیز اس میں نہیں ہیں انڈسٹریلائیز نیشن کی طرف سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جیسے جیسے کانٹریز جو ہیں موالی انڈسٹریلائیز ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایمیشن بڑھ رہی ہیں ہاں فیون کا جو استعمال ہے جو پوسیل فیون ہیں ان کا استعمال براہ شفٹ ہوتا نظر آتا ہے دنیا میں یورپین سائٹ سے امریکن سائٹ سے لیکن اس سائٹ سے وہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے جس میں چیانہ ہے جس میں انڈیا ہے تو یہ ایک چیز ہے بہتری کی طرف لیکن اس کے طرف جانا پڑے گا ایمیشن بنیاری طور پر جو گیسز ہیں کاربن ڈائی اپسائید ہے یا میٹھیین ہے یا دوسری کی گیسز ہیں اس کی ایمیشن کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ زیادہ نفتار میں نہ ہو ٹھیک ہے اسی میں پروفیسر صاحب ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہی تھی جب ہم ظاہر ایک گلیشریس کے بات کر رہی تھیں آفیا کہنیے کہ تیزی سے پگ لیں گے تو پھر ظاہر ہے اگر اس کا استعمال اس نائیت سے شاید نہ ہو سکے تو پھر خوشک سالی کی طرف بھی جا سکیں گے بیک اپ ہمارے پاس کم ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک جو آتش فشاہوں کا پھٹنا ہے وہ بھی بڑا تیزی سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے کیا ریزنز ہیں اس چیز کی کیا ریزنز ہیں اور یہ کیا امپیکٹ ڈالے گا دیکھیں اس کا جواب تو شرط میں نہ دیکھوں لیکن جو ہمارے ہاں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم شرط ساتھوے نمبر پہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گریشیس پگلتے ہیں تو ہمارے ساتھے میدانی علاوہ سے انڈر فلڈ آ جاتے ہیں اور یہ فلڈ ایوینس بہت زیادہ ہو رہے ہیں گریشیس کے پگلنے کی وجہ سے اور ہم جو رسک گریشیس میں اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر تو شرط پچھلے سال آٹھوے نمبر پہ پر یہ دفش ہے ساتھوے نمبر پہ ہیں تو یہ ہمارے لئے پاکستان کے لئے خطرنات بات ہے کہ اگر تیمپریچر بڑھتا ہے تو گریشیس پیدا سے کیونکہ ہمیں میلی پاکستان دوسر تائج سے تارے ہیمالیس کے ساتھ ہیں ہم لوگ تو یہ سارے دریائے سن سے ہو کر گزرتے ہیں اور اچانک فلڈ ہوتا ہے برسٹنگ آف فلڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں سافر کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم امیشن تو اتنا نہیں کر رہے ہمارا کانٹیبوشن امیشن میں بہت کم ہے اور میرے خیال میں مجھے جہاں پر یہ آدھے پوائنٹ سو پرٹینٹ ہے لیکن جو پوزیشن ہماری ہے وہ افیکٹیو ہاں مطلب ہم اس چیز سے وہ تمام تر عمل جو دنیا کر رہی ہے اس میں ہم افیکٹیز میں سامنے آ رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن کیا آفیا یہ بات سمجھتی ہیں آپ کے بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے پوپیولیشن گریٹ کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی بھی ایک وجہ شاید ہمارے ماہولیاتی تبدیلیوں میں اثر انداز ہوتی ہے شاید نہیں اچھا جی آفیا دیکھئے ہر چیز میں جب ہم بات کر رہے ہیں اس میں ساری چیزوں میں جو سنٹرل چیز ہے اس کی بات نہیں کی جاتی پاکستان کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا تناسب ہے کیونکہ دیکھئے جو کلائمٹ چینج کے ساتھ جو چیزیں جوڑی بھی ہیں اس میں آپ کے وسائل کی کمی کا ایک سوال ہے نا کہ جب لوگ زیادہ بڑھیں گے اور وسائل آپ کے ماہولیاتی مسائل کی وجہ سے ویسے ہی تباہ ہو رہے ہوں گے تو پھر ان وسائل جو آپ کے پاس رہ جائیں گے اس کے اوپر دماؤ زیادہ ہوگا لوگوں کا اور اسی کی وجہ سے آپس میں چپکلش بھی ہوگی کانفلکٹ ہوگا آپ کے امن و امان میں نقص ہوگا اور آپ کے نقل مکانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور نقل مکانی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اپنی خوشی سے نہیں کرتے تو جو لوگ آتے ہیں وہ بھی مشبوراً جب کہیں جاتے ہیں تو وہ کوئی بہت اچھے منٹل سیٹ میں نہیں ہوتے نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے وسائل ظاہر ہے وسائلی کا بلکل ایسے یہ تو کلائیمٹ مائیگریشن اور ریسورس کے اوپر دباؤ آبادی کا جو ہے وہ ہر چیز کے لیے مطلب وہ ہر چیز کو آؤٹ آف سنک کر دے گا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کیا پاکستان جیسے ابھی فگرز دے رہے ہیں زفر شم صاحب جس فگرز کے ساتھ ہمارے کانٹریبیوشن شاید 4% ہے 0.4% کہہ رہے ہیں تو کیا اس کانٹریبیوشن کے ساتھ ہم اس جگہ پر تیار ہیں کہ ہم کس طرح اس برڈن کو کیٹر کریں گے یا اس کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے بینگ ان پاکستان اگر بات کریں دیکھیں 0.8 سمتنگ ہے تو ہم ایک فیصد بھی نہیں امیٹ کرتے جو 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 لیکن جو پہلے میری بات ہوئی تھی کہ ہم ٹاپ ٹین تھریٹن کنٹریز ہیں کہ خمیازہ ہم بھگتنے والے ملکوں میں بہت آگے ہیں بلکل ایسا ہے اب اس سے نوز آدماء ہونے کے لیے پاکستان جیسا ایک ملک جس کے ویسے ہی بہت معاشی مسائل بھی ہیں آپ کے ہیومن ریسورس کی کپیسٹی کے مسائل بھی ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک کے پاس بھی وہ تمام مسائل ایک ساتھ نہیں ہوتے جس سے وہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ایک تبدیدی آرہی ہے اور جو کٹیسٹرکی آرہی ہے ایک تباہی آرہی ہے اس سے ہوں تو اس کے لیے ملک کے ممالک میں کچھ اس طرح کے فورم بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے جیسے ملکوں کو امداد دیتے ہیں پاکستان کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گلوف کا کہ ہمارا جو جو شماری علاقہ ہے جہاں گلیشئرز ہیں وہاں پہ میں نے دو جگوں کا نام دیا تھا چترال اور بگروٹ ویلی ہے گلگت میں وہاں کے لیے پاکستان نے گلوبل گرین کلیمنٹ فنڈ سے وہاں سے مدد حاصل کی ہے یو این ڈی پی کے ذریعے پاکستان میٹ دپارٹمنٹ نے وہاں پہ پروجیکٹ لگایا تھا تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں دیکھیں روک نہیں سکتے ہم جو اثرات ہیں وہ عالمی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہے لیکن ہم ان کو چونکہ روک نہیں سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچاؤ کے لیے تیار کرنا ہے جس کو ایڈیپٹیشن کہا جاتا ہے ایڈیپٹیشن کے لیے وسائل چاہیے اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خود بھی جہاں جہاں جو جو چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے اوپر کوئی سمجھداری سے استعمال کر سکیں وہ کرنے کی ضرورت ہے برکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب زفر صاحب یہ جانا چاری تھی میں کہ جیسے آفیہ نے کہا کہ ظاہر ہے آپ روک تو نہیں سکتے لیکن اس کے لیے پیش بندی کر سکتے ہیں کچھ اقدامات ایسے اٹھا سکتے ہیں اربن سٹیز کی اگر میں بات کروں بلخصوص کراچی کے لیول پر خدا نہ کرے اگر جو زلزلیں آتے ہیں وہ کراچی میں اگر زلزلہ ایسی اس نوعیت کا آ گیا تو پھر ہمیں کس حد تک ایک تو ہم ایفیکٹیز ہوں گے یا کتنی تباہی مجھ سکتی ہے ایک اس نکتے پر ذرا بتا دی جائے گا اور دوسرا یہ کہ اربن سٹی کی سیولائزیشن کے معاملات میں ہمیں کس حد تک بہتری کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک بگاڑ میں بگاڑ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اچھا جیسے میں ابھی پہلے پہلے کہا کہ اربن سٹی کی آئیلینڈ آف تک جسے بنیائی طور پر یہ ہماری سنسٹرکشن جو ہوئی ہے شہر کے اندر جی سر بیلڈنگز جو جو سیمنٹڈ بیلڈنگز ہیں بیلڈنگز ہیں بیلڈنگز 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 جو پر ici ڈرینڈ spectacular پر ش کرونے اس میں کمی آئے 2015 میں 2000 افراد یہاں کہا رہی ا blink دerem ستہ لے ایک مہینہ تقریباً ضرم ہوتا ہے تو یہ جو سیس حیث جس مسئل جس بنیائی طور پر اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں یعنی ہماری کنسٹرکشن جی وجہ سے اس میں مزید دو چار پانچ دس دگری بار جمعوں پر اضافہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہماری یہ پلاننگ ہے اس میں اس پلاننگ کو دروس کرنے کی ضرورت ہے اور شہر میں باقیدہ پروفر طریقے سے جس کو اربن فوریسٹی کہتے ہیں کہ آپ درخت لگائیں تو پہلے تو چنگلیں کہ کس درخت کو تہاں پر لگانا ہے یہ بہت اہم تیز ہوتی ہے یہ جو شہد امادتے ہیں جو جو گھڑوں کے ہیٹ ہے اس کو تو اسی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اس کو اربن پلاننگ کہتے ہیں اربن پلاننگ اور اربن فوریسٹی بڑا لنگ ہے ایک بوسرے سے چاکہ آپ اس کے حق سے بہتر شہر بنا سکیں تو یہ ہم نہیں کر رہے بلکل ٹھیک ہے افیا سے ایک اپینیل لے لوں سر پھر میں آپ کی طرف آتیوں افیا کوسٹل ایرائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب ظاہر ہے ابھی تک تو شاید میں نہیں کہہ سکتی اس نوعیت سے آپ ہی بتائی گئے از این ایکسپرٹ کہ کس حد تک سہلابوں میں مددگار ہوتے ہیں یہ کوسٹل ایرائز ان کو روک رہے کے لیے پھر اگر اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو تغییراتی تبدیلی سمندر کے اندر آتی ہے اس میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سائیکلون بنتا ہے یا کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو مانگرووز ان کو کسی حد تک کنٹرول کرتے ہیں تو کیا پاکستان میں ابھی تک وہ سپورٹ کوسٹل سسٹم موجود ہے اور کس حد تک کارفرما ہے اور اگر ہم نے بگاڑا ہے تو اس میں کس حد تک کانٹریبیوٹ کیا ہے وہاں پر دیکھیں بگاڑ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو بگاڑ ہے وہ آپ کے پوپلیشن پریشیس کی وجہ سے بھی ہے دوسرا جو کرمینل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ٹمبر مافیا ہے وہ بھی ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساحلی پٹی ہے اس پہ مختلف ادارے اور حکومت کے جو جنگلات کے دپارٹمنٹ ہے اس نے بہت کوشش کر کے جو ہمارا ہسٹورکلی جتنا ہمارے پاس مانگروو تھا اتنا تو نہیں لیکن جو کٹ چکا ہوا تھا اس سے کم از کم 20-25 ہزار ہیکٹر بڑھا چکے ہیں پچھلے آٹھ دس سال کے اندر تو یہ ایک حوصلہ افضا چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیو ہوا ہے اس میں سندھ فورس دیبارٹمنٹ بلوچستان فورس دیبارٹمنٹ دونوں کا ہاتھ ہے اور اس میں اور دوسرے ماحول جاتی اداروں کا بھی ہاتھ ہے آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی زلزلے کی دیکھیں زلزلے کا تعلق اس چیز سے الگ ہے لیکن چونکہ آپ نے شہری آباد کی تھی تو یہ مضبولیں کہ کراچی بھی ایک فالس نائن کے اوپر ہے اور کراچی ہمارے ملک کا ناصف یہ ہے کہ سب سے گنجان آباد بڑا شہر ہے بلکہ گنجان آباد شہر بھی ہے اس پہ کم رقبے میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ہم اس میں ایک تو وہ ہم کلائمٹ چینج کی بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں خطرہ ہے دوسرا ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں بلڈنگ اس طرح ابھی تو وہ ماحول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ گرمی کو اپنے اندر ٹرپ کرتی ہیں وہ اس کو بہت سلو ریلیز لیکن ہماری جو بھی کنسٹرکشن ہے وہ زلزلے کو نہیں سہار سکے گی اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بڑا زلزلہ کراچی جیسے شہر میں آتا ہے تو آپ تباہی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تو ایک اس کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں جاتی یہ وہ تباہیاں ہیں جن کی طرف خیال تب اس وقت آتا ہے لوگوں کو جب وہ تباہی آ چکی ہوتی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے جبکہ ہمارے ہاں جیولوجسٹ ہیں جو کہ ستر کی سٹارٹ کی دہائی سے بتا رہے ہیں کہ کراچی کتنی اگست ایکٹیو فورٹس مین کے اوپر ہے اور ہم کونسی پلیٹ کے بلکل سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو پلیٹ تکٹونک کی ایکٹیویٹی ہے یہ ہمارے پورے ساہلی پٹی پہ ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر پہ ہے خوڑا سر کم ہے دوسرا آپ کی کہہ رہی ہے کہ اگر سمندری طوفان آتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا تو وہ تو ہو رہا ہے اگر آپ پچھلے سو سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس ساہلی پٹی پہ جو کہ بدین سے شروع ہوتی ہے بدین بلکل بھارت کے کوس کے پاس سے شروع ہوتی ہے اور جیونی تک جاتی ہے ایران کے ساحل تک تو تقریباً کوئی چھے سے سات بڑے طوفان چھوٹے چھوٹے تو آتے رہتے ہیں بڑے طوفان جو ہے ریکارڈے نے لیکن پچھلے آٹھ سے دس سال کے اندر چار سے پانچ بڑے طوفان آ چکے ہیں تو اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو جب آپ کے سطح سمندر کا جس کو اس کی سرفیس چنفرچر کہا جاتا ہے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر طوفان بننے کی ایک صلاحیت میں شدت آ جاتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو سطح سمندر بلند ہونے کی وجہ سے بھی ہماری ساحلی پٹی پہ پھر سے بہت سے شہر ہیں ہمارے بلوچستان کے بہت سے شہر ہیں سندھیں ہیں ہمارا ڈیلٹا جو ہے وہاں پہ اور وجوہات کی وجہ سے جو حضرت سے انسان کی ہیں اس پہ رکاوٹیں دریاں میں اوپر بنیوی ہیں جس کی وجہ سے جلٹا ہمارا بند ہو رہا ہے زائع ہو رہا ہے یا سمندر برد ہو رہا ہے لیکن جب سطح سمندر پہ بلند ہوگی تو وہ والا پانی بھی تو اندر ہی آئے گا تو وہاں جو ہماری کوسٹل کمیونٹیز ہیں جو ہمارے پیشر فوک ہیں ان کے لیے بہت بڑی تباہی کا پیش شیما ہے جب تک ان کے دفاع کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت مربوط طریقے سے بے دیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پہ کوئی اقدامات لے لیں دوسری یہ کا کچھ اور لے لیں تمام اقدامات کو ایک مربوط نظر سے دیکھنا ہوگا اور اسی طرح ہی کیا اسی پر پروفیسر صاحب کیونکہ وقت بلکل ختم ہوا جاتا ہے میں یہ اپینین لینا چاہ رہی تھی آپ سے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ جیسے آفیہ جیسے لوگ ہم سے بات کر کے سکتے ہیں اور ہمارے اداروں کو یا ہماری منسٹریز کو کس طرح بیہیو کرنا ہوگا اس کے بارے میں کیا اپینین دیں گے سب دیکھیں ہمارے ہاں ایک منسٹری آف کلائمٹ چینج ہے جو پر لیول پہ یہ ان کا کام ہے یہ بلکل اس کو ستڈی کریں اور اس کو ساری طریقے سے چطریہ سے دیکھیں بسکلی منسٹری آف کلائمٹ چینج سوری بسکلی منسٹری آف کلائمٹ چینج کیا دام ہے جو فیڈل لیول پہ جی سر جو پروینشل لیول پہ وہ تو دپارٹمنٹ آف انوارمنٹ ہے جی سر انوارمنٹل ایشیوز کو دیکھتی ہے لیکن فیڈل لیول کے جو منسٹری آف کلائمٹ چینج ہے یہ منسٹری کا نام ہے اور کام ان کا یہ ہے تو ان کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایکسپرٹس کو شامیز کر کے اور پریا ان چیزوں کو اڈرس کرنا پڑے گا اگر آگے چل کر کے بہت پرابلم ہوگی کیونکہ اگر ہم سیون سکس سیون اور ایٹ پوزیشن پہ ہیں نوہ سریٹنڈ کانٹریز کے اندر یہ سترہ کی تبدیلی آئی گی کلائمٹ کی تبدیلی آئی گی تو تمام لائف کی چیزیں ہیں تمام زندگی کی چیزیں ہیں لائیوڈی وڈس ہوں لوگوں کا ڈسپلیسمنٹ ہو یہ ساری چیزیں پلکل چھیک ہے پروفیسر زفر اقبال شمس بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آفیہ سلام آپ کا بھی بے انتہار شکر ہے کہ آپ نے بھی اپنا ایکسپورٹ اپینین ہمارے ساتھ شیئر کیا انوارمنٹل چینج حوالے سے ہم بات کر رہے تھے میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ہم ایک ایسے مسئلے پر شاید بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم خود آگاہ نہیں ہیں سب سے پہلے اپنے اندر آگاہی لانا بہت ضروری ہے دنیا میں آج کل بہت زیادہ ایسے ذرائب موجود ہیں جس سے آپ معلومات اگھٹی کر سکتے ہیں آپ اپنے اردگرد کی فضاء کو اپنے اردگرد کے محول کو کس حد تک پلیوٹٹ کر رہے ہیں کم از کم اس پر ہی نگاہ رکھ لیں تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کس طرح سے کیسے کیسے لوگ پورے اس پلانٹ اردھ کو خراب کرنے کی تگدو میں لگے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں ہے ترقی ضرور کرنی ہے لیکن ترقی زن میں نہیں کرنی ہے کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس زمین پر صرف تابکاریاں دے کر جائیں نہ کہ یہ کہ اس آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے کچھ بہتر اور ہرہ بھرہ محول جسے کہہ سکتے ہیں یا مستقبل جسے کہہ سکتے ہیں وہ دینا چاہیے آج کے پروگرام سیسن آج میں کوئی جازت دیجئے اللہ حافظ